سورہ قصص میں یہ بیان کیا گیا کہ فرعون یہ مصر کا بادشاہ تھا اور یہ بہت ہی ظالم تھا ویسے اونچ نیچ تو پہلے سے تھی اور کچھ لوگ امیر تھے کچھ لوگ غریب تھے یہ امیری اور غریبی شروع سے آ رہی تھی لیکن دنیا میں سب سے پہلے طبقاتی تقسیم فرعون نے کیے یہ بیک ورڈ یہ نیچی ذات کا یہ اونچی ذات ہے سب سے پہلے طبقاتی تقسیم فرعون نے کی یہ بیک ورڈ ہے اور جو لوگ نیچ ذات کے مانے جاتے تھے ان کے حقوق ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جن کو اشراف اور شریف سمجھا جاتا تھا عالی خاندان کا سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کو حکومت سے جو مراہد ملنی چاہیے ان کو کوئی ریائیت نہیں دیا دی انہیں تمام مراہد سے محروم رکھا جاتا تھا بیلوں کی طرح ان سے کام دیا جاتا تھا اور انہیں اتنا رزق دیا جاتا تھا جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں اور ہمارا کام چلتا ہے کمائیں یہ اور ان کی کمائی کے اوپر زندہ رہے طبقہ طبقہ اشراف شریف لوگوں کا بادشاہوں کا طبقہ حکمرانوں کا طبقہ جنرلوں کا درنیلوں کا طبقہ تو طبقاتی تقسیم سب سے پہلے اسی نے کی اور کمزور قوم سے یہ بیگار لیتا ہے ان کے اوپر ظلم کرتا ڈیوائیڈ ہے رول کا جو خلصفہ ہے انگریزوں نے شاید اسی سے لیا ہے فران سے کسی نجومے نے بتا دیا کہ تیری اس حکومت کا ختم کرنے والا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا یہ قیبتی تھا ایک خاندام کا قیبتی جو فران کا خاندام تھا اور بنی اسرائیل کا خاندام یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کا کے بیٹوں کا جو خاندام تھا انہی کو حقیر سمجھا جاتا تھا کہ انہی سے بیگار لیا جاتا تھا اور ہر ظلم و ستم ان کے اوپر روا رکھا جاتا تھا نجومی نے آگر کے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا تو اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے لڑکیوں کو باقی رکھا جائے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ نجومی نے یہ بتایا تھا منجومی نے بتایا تھا کہ حکومت کا خاتمہ کرنے والا لڑکا ہوگا تو جتنے پیدا ہوتے بچے سب کو قتل کر دیا جاتا اور باقاعدہ جاسوس دائیاں ہر ہر گھر میں جاتی کسی عورت کو حاملہ دیکھتی تو برابر اس لیے پر نگاہ رکھتی کہ دیکھو اس سے کیا پیدا ہونے والا ہے لڑکا یا لڑکی لڑکا پیدا ہوتا پھین کر کے قتل کر دیا جاتا اس کے بعد فراہون نے یہ دیکھا کہ سارے لڑکے قتل کر دیا جاتے رہے ہیں تو پھر ہمارے کھیتوں میں کون کام کرے گا ہماری بیگار کون کرے گا لہذا اس نے یہ اعلان کیا کہ ایک سال لڑکے نہ قتل کیے جائیں دوسرے سال کے لڑکے قتل کیے جائیں تو جس سال لڑکے قتل نہیں ہوتے تو اسی سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہو وہ بچ گئے اس لیے کہ اس سال بچوں کو قتل نہ کیا جانے کا حکم تھا اسی سال حضرت حارون ہوگئے جو حضرت حوزہ کے بڑے بھائیں وہ بھی نبی تھے اس لیے کہ اس سال یہ حکمتہ کہ بچوں کو قتل نہ کیا جائے سارے بچوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہمارے کھیتوں میں کام کرے لوگ محنت کا کام کون کرے گا یہی لوگ کرے گا اور جس سال بچوں کے قتل کا حکمتہ اسی سال حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں ظاہر فرمائیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے بطن میں آئے تو حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوتے تھے اس لئے دائیوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کے حمل ہے اور جب پیدا ہوئے تب ان کے قتل کا خطرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی کی وہ سکتا فرشتہ ہے اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا غیر نبی کے علاوہ اب تو کوئی فرشتہ کسی غیر نبی کے پاس آئی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بعد پہلے کیا آتا تھا فرشتہ آتا تھا عام آدمی کے پاس بھی آ جاتا تھا دلیل مسلم شریف کو اور روایہ تھا ایک گنجہ اور ایک کوڑی اور ایک اندھا یہ تین تھے بنی اسرائیل میں ان کے پاس فرشتہ آئے اور اس کے بعد وہ ایک لمبا قصہ آئے پڑھئے عام آدمی کے پاس فرشتہ آنے کا ثبوت حدیث میں موجود ہے فرشتہ آیا ہوگا لیکن ایک دو دفعہ آنا یہ کسی بات کو بتلانے کے لئے آنا ہے وہی نازل کرنا نہیں ہے اس وجہ سے کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی تو اگر تجھے خوف ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا تو ایک تابوت بنا لے اور تابوت بنا کر کے اس کے اندر رکھ دے اور حوالے دریاء کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب خدشہ ہوا ان کی جان کے لئے تو ایک تابوت بنوا کر کے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور ان کی بہن کو دیا کہ دریاء میں ڈال دے اور دور رہ کر کے علا جنوبی دور رہ کر کے نظر رکھ دیکھتی جا یہ صندوق جاتا کہاں ہے صندوق پہ حوالے دریاء کر دیا گیا یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں جو راستہ جاتا تھا پانی کا اس میں داخل ہو گیا حضرت آسیہ علیہ السلام وہاں بہتی ہوئی تھی نوکرانیوں سے کہا کہ دیکھو وہ کیا ہے وہ صندوق بہتا بہتا رہا ہے کھول آ گیا تو دارہ بچہ فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی یہ تو کئیسا معبود ہے کہتا تھا انا ربکم العلا یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی بیوی کو ایک بچہ دینے پر قابل نہیں تھی یہ پتا نہیں کیسا خدا تھا جو محتاج ہو اپنی بیوی کو ایک بچہ نہ دے سکتا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا انا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا یہ ایسا خدا تھا بیچارہ جن کے اولاد نہیں ہوتا انہوں نے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے حضرت آسیہ نے فوراں دیکھا کہ ایک منموہنا سا بڑا پیارا بچہ یہ تو نبی بننے والے ہیں دوسرے بہت خوبصورت حضرت آسیہ نے اسے بچہ بھی منموہنا ہوتا ہے یہ چھوڑا ہو تو اور وہ پی نبی بنانے والے ہیں کیسے ہوں گے انداز لگایا ان کو اپنے سینے سے لگا لیا فیراؤن کو معلوم ہوا اور ایک روایت لکھی ہے اس میں اصل بیان کے اندر کہ فیراؤن کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ تابوت کے اندر بہتا بہتا میرے محل میں آیا اور میری بیڈی کے پاس ہے تو ساری چیزیں بھول کر کے اس بچے کو دیکھتا رہے گا کہا کہ دو مجھے میری گود میں دو جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں گئے اس کی داڑی پکڑ کر کے دور سے کھینچا اور ہاتھ بھی مارا اس کے گال کے اوپر فوراں اس کے ذہن میں آیا ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جو میری داڑی کھینچنے والا ہو اور جو مجھے تھپڑ مارنے والا ہو یہی میری حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہیں کہا لاؤ گدھر دو میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں بیوی نے کہا لا تقبلو اس کو قتل مت کرو اسے مت مارو شاید ہمیں فائدہ دے ہم اپنا بیٹا بنا لیں ان کو احساس نہیں تھا کہ یہی بچہ ہے جو حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہے ان کو شعور نہیں ان کو احساس نہیں کہ یہی بچہ حکومت کے خاتمے کا فیرعونی حکومت کے فیرعونی اقتدار کے خاتمے کا سبب ہوگا اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں فیرعون کے ذہن سے نکال دی اور اس کے بعد کہا کہ دائیوں کا انتظام کیا جائے دودھ پلانے کے لئے جب سے یہ محل میں گئے چیخ کا شروع کر دیا چیخ رہے ہیں چیخ رہے ہیں جتنی دائیاں دودھ پلانے کے لئے بلائی گئیں ایک کا دودھ پینے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہوئے جو بھی دائی بودھ میں لیتی اور سے چیخ مارتے پورے محل کو اللہ کے اس نبی نے اس بچے نے سر کے اوپر اڑا رکھا تھا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَا من قبل سے پہلے ہی ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا تھا پیتے کیسے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَا من قبل ان کی بہن بھی نظر بچا کر کے اندر داخل ہو گئی تو دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی چیخ چیخ کر کے پورے محل کو سر کے اوپر اٹھائے ہوا ہے اور دائیاں پریشان ہیں حضرتِ عاصیہ پریشان ہیں کہ کوئی بہلانے والا تو کہنے لگی میں ایک بات بولوں حَلْعَدُلُّكُمْ اَلَا عَلَيْهِ بَعْتِی ایک خُلُونَا عُلَيْهُمْ ایسا گھر نہ بتا دوں ایسی عورت نہ بتا دوں جو اس کی کفالت کرے اس کا دودھ پی لے ارے کہاں گلا کر کے لاؤ گئی اپنی ماں کو گلا لیں اب جیسے ماں کی گود میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا چیخنا بند کر دیا کہا کہ ایسا ہے کہ آپ یہیں رکھئے اور اس بچے کو دودھ پی لائیے کہا کہ نہیں نہیں میرے شوہر میرے گھر پہ ہیں میری بیٹنیاں میرے گھر پہ ہیں میں یہاں رہ کر کے ان کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی کہاں تیٹی کہاں اس بچے کو لے جاؤ پرورش تم کرو تنخواہ شاہی خزانے سے دی جاتی رہے گی یہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو پالتا ہے تو دشمن کیا پالتا ہے اس کے خاتمے کے لئے اسے تیار کرتا ہے اور اس کے خزانے ہی سے اس کے مال ہی سے اس کی پرورش کرواتا ہے کیا اس کے قدرت ہے اور کیا اس کا نظام ہے انسانی سمس سے ماں برا ماں فوقل اطراک ہے آدمی ایک گھر نہیں چلا سکتا وہ تو پوری کائنات کو دیکھ رہا اس کے اوپر کچھ بار ہی نہیں ہے اور ہر دن ایک نیا کام ہے اس کے لئے یہی کام نہیں ہے کہاں اس کے لئے اس کے اوپر تو اس کی نگاہ ہے ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے اور ہر روز ایک کام ہے کل من آلیہ فان ویبقا وجہو ربی کا ذل جلال والی کرام فبیئی آلائی ربک مہتو کا جیبان یسعلہ من بس سماواتی والرد کل لیو من ہوا فشان ہر دن اس کا ایک کام ہے یہی نہیں یہی بنا کر کے دنیا بس خاموش بیٹھ گیا ہے ہر دن اس کا ایک کام ہے ہماری سمجھ سے باہر ہماری دراغ سے باہر ہے کیا ہو رہا ہے کیا کر رہا ہے